قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کھڑا کرنا یعنی مردوں کو زمین سے کھڑا کرنا یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا لیکن آخر یہ قیامت کب آئے گی یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب انسان صدیوں سے تلاش کر رہا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ اسے ایک روز مرنا ہے اور اسے اپنی اگلی سانس کا بھی علم نہیں پھر بھی وہ مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے قیامت سے متعلق کئی انبیاء کرام نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو ڈرائیا مگر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا تھا لہذا آپ نے قیامت کے رنماء ہونے سے قبل تمام نشانیاں اور واقعات مکمل تفصیل سے بیان فرما دیئے ہر تضائفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک رنماء ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو دوستو علماء کرام نے قیامت کی نشانیوں کو دو عصوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ علامات اور نشانیاں ہیں جن کا پہلے ظہور ہو چکا ہے یعنی ان کا قیامت کے آنے سے قبل بہت زیادہ فاصلہ ہے انہیں علاماتیں بہت دک آ جاتا ہے مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری غزوات اور شکل کامر کا واقعہ وغیرہ جبکہ ایسی علامات اور نشانیاں جن کا ظہور قیامت آنے کے کچھ عرصہ پہلے یعنی آخری وقتوں میں ہوگا انہیں علاماتیں کبرا کہا جاتا ہے مثلا دجال کا ظہور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا ظہور یاجوز مجوز کا خروج وغیرہ علاماتیں کبرا میں سب سے بدترین فطرہ دجالی فطرہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی بدائی سے قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فطرہ سے بڑھ کر کوئی فطرہ زمین پر نازل نہیں ہوا اس فطرے کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان فرمائی کہ دجال گندوی رنگت کا ہوگا اس کے ماتھے پر واضح طور پر کافر لکھا ہوگا اس کے بال گنگریالے ہوں گے جبکہ اس کی بائی آنکھ مسک شدہ یا بچ شکل ہوگی جس پر سخت نازنہ ہوگا وہ برز اور اندے کی بیماری کو درست کر سکے گا دجال کے گدے یعنی اس کی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اس کا ایک قدم تین دن کے برابر یعنی بیاسی کلومیٹر فی سیکنڈ کے برابر ہوگا یعنی دو لاک پچانوے ہزار دو سو کلومیٹر فی گھنٹا وہ اپنے گدے پر سوار ہو کر ایسے سمندر میں داخل ہوگا جیسے تم اپنے گوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوڑی سی نالی میں گھر جاتے ہو اور اس سے پار نکل جاتے ہو وہ کہے گا میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے تم چاہتے ہو تو میں اس کو روک دوں چنانچہ سورج اس کے حکم پر رک جائے گا یعنی کہ جو وقت ایک دن کا تھا وہ ایک مہینے اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا اسی طرح سے وہ سورج کو چلائے گا تو ایک دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اس کے لابے اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی یا رب میرے بیٹے اور شہر کو زندہ کر دو چنانچہ دجال اپنی شہدہ بازیوں کے ذریعے شیعتین کو حکم دے گا کہ اس عورت کے بیٹے اور شہر کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے ہیں اور ایسا ہی ہوگا لہذا وہ عورت شیطان کے گلے لگے گی اور اس شیطان سے نکاح یعنی زنا کرے گی لوگوں کے گھر شیعتین سے بھرے ہوں گے دجال لوگوں کے مرے ہوئے انٹوں اور بکریوں کو بھی زندہ کر دے گا اس کے پاس اپنی بنائی ہوئی جنت اور جہانم ہوں گے جو کہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہوگا وہ موسموں یعنی خوش سالی اور بارشیں برسانے بر بھی قادر ہوگا غرض اس کے پاس وہ سب اختیارات ہوں گے جو صرف خدا ہی سمجھے جادتے تھے مگر در حقیقت اس کا دجل و فریب ملٹی ڈیمنشنل ہوگا یعنی اس میں جھوٹ فریب افواہیں اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوگا کہ بڑے بڑے اس کے بارے میں شک و شبوں میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسیحہ ہے یا دجال عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ تصور پائے جاتا ہے کہ جو نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق ہمیں بیان کر دی ہیں اس کی بدولت ہم اس کے مقروع چہرے کو پچان لیں گے لیکن دوستو اگر معاملہ واقعی اتنا سادہ ہوتا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کو بار بار دجالی فتنہ سے ڈرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی اس جھوٹے مسیحہ سے ڈرانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے مقروع چہرے کی حقیقت کو جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے اس کے کارنامے اس طرح سے پیش کیا جائیں گے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہی دجال ہے تو بھلا ایسے اچھے کام کیوں کرتا اور اس کام کے اندر اس وقت کا میڈیا اہم کردار ادا کرے گا اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تمام دنیا کا میڈیا صرف پانچ فیصد یہودی لوگوں کے قبضے میں ہے یہ میڈیا اس جھوٹے مسیحہ کو اتنا اچھا اور انسانیت کا نجات دہندہ بنا کر پیش کرے گا کہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر کے خدائی کا اعلان کرے گا اور کہے گا کہ یہ میں سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ یہ سب کرنے کے لئے مجھے خدا نے بھیجا ہے یعنی پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں اپنی خدائی کا دجال کا معنی ہے قذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا دجال کی آمد سے قبل کے سالوں میں دنیا میں خون ریز جنگیں اور انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہوگا بیروزگاری مہنگائی معشرتی نائنصافیوں کا دور دورہ ہوگا گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہوگا ہر طرف برائے کا راج ہوگا لوگ برے لوگوں پر اعتماد کریں گے اور تمام قائدین سے میوس ہو کر ایک مسیحہ یا نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب دجال ان کا مسیحہ بن کر نازل ہوگا جس کے بعد قیامت آنے میں زیرہ دیر باقی نہ رہے گی اور تمام بقیہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے دھاگے میں پروے ہوئے موتی ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جائیں اور دھاگا ٹوٹ جائے مگر دجال کا ظہور کہاں ہوگا ابو ریرہ کی روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ بے شک کانہ دجال یعنی گمراہی کا مسیح مشرق کی طرف سے لوگوں میں اختلاف اور فرقہ واری کے وقت نکلے گا اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں چالیس دنوں میں پہنچے گا ان کی مقدار اللہ جانتا ہے اور اسی دوران عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے اور اللہ مومنوں کو قلبہ عطا فرمائے گا دفتہ دجال کا ظہور قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنے کو مٹا کر فارق ہوں گے تو دجال کا ظہور ہوگا جس کے خاتمے کے لئے حضرت ایسا علیہ السلام تصریف لائیں گے مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے اگاہ کرتی تھی انہی میں دجال کا ذکر بھی ہوا کرتا تھا جو ماؤں کی زبانی سن کر آپ کے لا شعوری دماغ میں یقیناً محفوظ ہوگا یہ در حقیقت مسلم امت کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی تھی لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے اور جاہلی تذیب نے آج ماؤں کو اپنی ذمہ داری سے غافل کر دیا ہے خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت لوگ اللہ کے ذکر کو بھول جائیں گے لہذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے تاکہ ماؤں کی آگوش میں تربیت پانے والی مسلمان نسل اپنے سب سے بڑے دشمن سے بجبر ہی سے اگاہی حاصل کریں کیونکہ یہ اتنا شدید فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جائے کرتے تھے صحابہ کرام کبھی ڈرنے والے نہ تھے مگر جس چیزے وہ ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا جو اتنا گمراہ کن ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی گمراہ کرنے والے لوگوں کی کسرت ہوگی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا جائے گا انسانیہ کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہم دردوں کو دہشتگرد ثابت کیا جائے گا یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے اس فتنے سے امت کو ڈرائیا اس کو سمجھو اس کے بارے میں غور و فکر کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ دوستو یہاں ایک انتہائی اہم بات واضح کرنا ضروری ہے کہ لوگ کسی ملک ادارے یا طاقت کو دجال سمجھتے ہیں یعنی دجال ایک انسان نہیں بلکہ ایک دجالی سسٹم ہوگا جو کہ ایک بالکل غلط تاثر ہے قاضی عباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کے واقعے میں یہ ساری حدیث جن کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے دجال کے وجود کے صحیح ہونے پر دلیل دیتی ہیں اور یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دجال ایک شخص سے معین ہوگا نہ کہ کوئی سسٹم دوستو آج اگر ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں تو وہ قربے قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تقریباً ہر وہ نشانی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال قبل فرما دیا تھا یہ موضوع چونکہ بہت طویل اور بحث طلب ہے لہذا ایک ویڈیو میں اسے بیان کرنا ناممکن ہے اس سے پہلے دجالی قوتوں اس کے عالاکار اور اپنے مقروع و فریب کے لیے جو وہ ٹکنالوجی استعمال کرے گا اس موضوعات پر ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں اور آئندہ بھی بناتے رہیں گے مگر آپ سے گزارش ہے کہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ہر مسلمان تک اس میسیج کو ضرور پہنچا دیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجالی فتنہ سے متعلق تمام نشانیاں بیان فرمائی وہیں اس کے مقروع و فریب سے بچنے کے لیے آیتیں اور دعائیں بھی بیان فرما دیں حضرت کعب سے روایت ہے کہ جو دجال کے فتنہ میں مبتلا ہوا اور وہ صبر کرے وہ فتنے میں نہیں پڑے گا نہ زندگی میں اور نہ موت کے بعد جس نے دجال کے سامنے ہونے پر اس کی پیروی نہ کی تو اس کے لیے جنت لازم ہوگی اس کے بعد وہ سورہ کحف کی آخری آیات یا اپدائی آیات پڑے گا تو دجال اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا کیونکہ یہ آیتیں دجال کے ظلم سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کا کام دیں گی لہذا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنا ایمان دجال کے فتنوں سے اور اس کی برائیوں سے بچا کر نجات پا گیا دجال کا مقابلہ امت محمدیہ میں وہ لوگ کریں گے جو صحابہ کرام کی طرح اس وقت روح زمین پر بہترین لوگ ہوں گے سیدنا عائشہ رفضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ بے شک میں عذابِ قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں دوستش دجالی فتنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام منافقوں تمام کافروں اور سچے مسلمانوں کو وہ الگ الگ کر دے گا اور یہ انسان کی دنیا میں عزمائش کا مشکل ترین محلہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دجالی فتنہ کو سمجھنے اور اس کے شر سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کعویج ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو سے مدلک آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب دک کے لئے اپنا بہت سے خیال رکھئے گا تینکس پور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی